السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عبدالعراب دیکھ رہے ہیں اس چار کے وائی ڈی آپ سب کھیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ تعالیٰ آج کی وڈیو میں بات کرنے والے ہیں سلاطل تصویر نماز کا طریقہ دوستو پوری نماز میں ہندی میں لے کر آیا ہوں آپ کی آسانی کے لیے تاکہ سلاطل تصویر کی نماز آپ آسانی سے کافی آسانی سے سیکھ جائیں گے آئیے ناظرین تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آعوذ باللہ مین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاطل تصویر نماز کا طریقہ سلاطل تصویر ایک نفل نماز ہے جس کو بندہ اللہ کے مجید قریب ہونے کے لیے پڑھتا ہے اور اس کے جریعے دونوں جہنوں میں اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے سلاطل تصویر کی فضیلت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا کیا میں آپ کو ایک احتیانے کروں کیا میں ایک تحبہ اور حادیانہ پیس کروں کیا میں آپ کو ایسا عمل نے بتاؤں کہ جب آپ اس کو کریں گے تو آپ دس پھائدے ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے گلتی سے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے چھوٹے بڑے چھپ کر اور کھلم کھلا کیے سب گناہ معاف کر دیں گے وہ عمل یہ ہے کہ آپ چار رکعات سلاطل تصویر پڑھیں اس کو سلاطل تصویر کیوں کہتے ہیں تو یہ جان لیجئے اس سلاط میں معنی یعنی نماز کے ہوتے ہیں اور تصویر کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز میں ایک خاص تصویر تین سو بار پڑھی جاتی ہے جو کہ اور دوسری نمازوں میں نہیں ہوتی اس لئے اس خاص تصویر کی وجہ سے اس کو سلاطل تصویر کہتے ہیں یعنی تصویر والی نماز اس نماز کو ہم شٹے بائی شٹے بتائیں گے تاکہ اچھی طرح سبھی لوگ سمجھ سکیں پہلی رکعات سب سے پہلے آپ نماز کے لئے کھڑے ہو کر نیت کریں اور اگر دل میں ہی نیت کر لی تو ہی کافی ہے لیکن جبان سے کہنا مستحب ہے آپ کہیں نیت کرتا ہوں میں چار رکعات نماز نفل نماز صلاطل تصویر واسطے اللہ کے رک میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بان لیں پھر سنا پڑھیں پھر اس کے بعد اس تصویر کو پندرہ بار پڑھنا ہے پھر پڑھیں اس کے بعد سور فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھیں اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد دس بار اس تصویر کو پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الہ واللہ پھر سمی اللہ علمان حمدہ کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے کھڑے ہی اس تصویر کو دس بار پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر اللہ اکبر کہہ کر سیدھے سجدے میں چلے جائیں گے اور سجدے میں سبحانہ رب العالیٰ تین مرتبہ پڑھیں گے اس کے بعد دس بار اس تصویر کو پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر سجدے کے بعد بیٹھ جائیں گے اور دس بار اس تصویر کو پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسی طرح دوسرے سجدے میں جائیں اور سبحانہ رب العالیٰ پڑھنے کے بعد دس بار اس تصویر کو پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ والحمدلللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے یہ ایک رکعت ہو گئی اور اس رکعت میں پیچھتر بار اس تصویر کو پڑھا گیا ہے دوسری رکعت اب دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں اور اسی ترتیب سے پڑھیں جیسے آپ نے پہلی رکعت میں پڑھا ہے اور ہر رکعت میں پہلی رکعت کی طرح پیچھتر بار تصویر پڑھی جائے گی تو جب ہر رکعت میں پیچھتر بار پڑھیں گے تو چار رکعت میں یہ تصویر تین سو بار پڑھی جائے گی ایک مسئلہ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ جب ہم دوسری اور چوتھی رکعت میں تشہود یعنی اتیہت پڑھنے کے لئے بیٹھتے ہیں تو کیا اس وقت بھی تصویر پڑھیں گے تو جواب ہے کہ جب آپ دوسری رکعت میں اتیہت پڑھیں گے تو تصویر نئے پڑھیں سیدھے دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں اور چوتھی رکعت میں بھی اتیہت دروسری اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے تصویر نئے پڑھیں کیونکہ آپ کا اصل مقصد ہر نماز میں پچھتر بار پڑھنا ہے اور دوسری اور چوتھی رکعت میں بیٹھنے کے بعد پچھتر بار تصویر آپ پڑھ چکے ہوں گے کون سی صورت سلاة التصویر میں پڑھیں سلاة التصویر کے چاروں رکعت میں کوئی صورت خاص نہیں کی گئی ہے جو صورت یاد ہو پڑھ سکتے ہیں لیکن کچھ صورت حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے نکل کی گئی ہے وہ ہے پہلی رکعت الحاکم التقاسور دوسری رکعت میں سولے اثر تیسری رکعت میں قول یا یا حلقہ فرم چوتھ رکعت میں قول ہو اللہ آہد اس نماز کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے اسے روجانہ پڑھنا چاہیے یہ نئے ہو سکے تو ہر جمعہ کو پڑھنا چاہیے یہ بھی نئے ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھنا چاہیے ورنہ سال میں ایک بار پڑھنا چاہیے اور یہ بھی نئے ہو سکے تو کم سے کم جندگی میں ایک بار صلات التصویر کی نماز کو جرور پڑھنا چاہیے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگئی تو دل سے اسے لائک کریں ہمیں سپورٹ کریں ہمارے چینل اس چار کے ویڈیو کو سبسکرائب کر کے روج کی ویڈیو دیکھتے رہیے ہم آپ کے لئے اسی ٹائپ کی ہندی میں ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمیں آپ کی سپورٹ کی جورت ہے جادہ جادہ ہمیں سپورٹ کیجئے دعاوں کی گجاریس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں دیجئے عزازت اللہ حافظ